مالک یوم الدین کرو گے میں سبھروں گے کما تدین و تدان تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیابی مفہوم یہ ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لیا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پڑھڑا بھاری ہے کہ اس سے صدا ملنی چاہیے یا اس کے حسنات اور نیکیوں کا پڑھڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے اس کا انام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اطراف ہو رہا ہے باغ سے بعد الموت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائے گا پھر حساب و کتاب پھر اللہ کے ہاں حالی ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسے یہ ہے کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلب اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھوڑا لے گا یا وہ مجھے وہ حسنی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بلکل پاک کر لیے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لِمَنِعْمُ الْكُلْيَوْمِ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الْوَاحِدْ قَحْحَارِ جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تولی ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بگل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمانہ کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مزارے ہیں عربی زمان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کمر کرتا ہے ایاکہ کا جو ہے مفعول فائلی جو ہے مفعول جو ہے اس میں زمین مفعولی اسے پہلے لاکر حشر کا منمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ ایک اہد ہے قول و قرار ہے بہت بہت معاہدہ ہے و ایاتا نستائیم اور صرف تنہی سے مدد مانتے ہیں اور مانیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعی تنہ ہم اس پر پورے اتر رہے ہو کہ اسی کی بندگی کر رہے ہو اور اسی سے ساری استعالت مستمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر اہد ہے جہاں تک مستمداد کر رہے ہیں